السلام علیکم دوستو انجینئر علی مرزا کے بارے میں ہم کہی ایک ویڈیو بنا چکے اور اس کی گستاخی ہے سامنے لائیں کس طریقے سے وہ بے ہوتا باتیں کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام کے بارے میں کہی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ان کی گستاخی کھلی گستاخی ہوتی ہے اور کس طریقے لوگوں کو گمراہ کر کے جھوٹ بول کر کے گمراہ کرتا ہے اسی طریقے سے ہم آج اس کی ایک ویڈیو دکھاتے ہیں آپ خود دیکھئے کس طریقے سے جھ فیلاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے لوگ اس کی بنا تحقیق کی اس بات کی اس کی بات میں آ جاتے اور وہ بھی گمراہ ہو جاتے آج اس کی ایک کلپ دیکھی آج جس طریقے سے بولتا ہے کہ سارے بابا گلت ہے اس کا خود ایک بابا ہے جس کا نام ہے مولانا اسحاق صاحب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے بارے میں کچھ ایک باتیں کرتا ہے ان کو فالو بہت زیادہ کرتا ہے اور ان کی ایک بات یہ کہتا ہے کہ مولانا اسحاق صاحب ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ دائے ہاتھ کو اس طریقے سے نماز آدھا کیا کرتے تھے ایسے ہاتھ پکڑ کر نماز آدھا کرتے تھے اور اس طریقے سے ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھنا صحیح ہے کس کو بولتا ہے یہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنے بابے کے بارے میں بولتا ہے لیکن آپ خود پہرے ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے کہ وہ کیا بولتے ہیں ان سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا عقیدہ کیا تھا اور یہ جو بول رہا ہے کیا وہ حقیقت ہے یا کھولا ہوا جھوٹ ہے اب مولانا اسحاد صاحب جن کے بارے میں اس نے بول رہا ہے ان کی خود ویڈیو دیکھ کرتے بھی ایسے ہیں کوئی یہاں سے پکڑتا ہے اکنی سے اس طرح پکڑا ہے کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا بھئی صاف تو حدیث پاک میں آتا حضرت بحیل کہتے ہیں میں نے ایک دن تحیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نواز کیسے پڑتے ہیں وہ ساری بیان کی ہوں لمبی ڈیٹیل کہتے ہیں آپ نے آت پھٹا ہے باندھے دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی دائیں ایس بائیں ہتھیلی پر تھی یہاں تھے یہاں کوئی نہیں تھے یہاں ہاتھ بس یہ دونوں طریقے ہیں کہ یا یہاں سے پکڑ لو یہ قبض کہلاتا ہے ہتھیلی یہاں رکھو یہ گھوٹ کو پکڑ لو یا یہ ساری چاروں گھنے پانچوں گھنے یہاں رہا یہ وضع یہ کوئی نہیں کلائی پر رہے جا اور کون ہی بگرو اور کئی لوگ یہاں باندھے ہوتے ہیں اس طرح سنت بھی نہیں علم بھی نہیں آسکتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے اپنے جھوٹ بولتا ہے اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے کچھ بھی باتیں بولتا چلا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے گھوانا فرا کر کے اپنی بات کو سچ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ دیکھ لیں جس کے بارے میں یہ بول رہا ہے جو اہل حدیث کے مولانا مولانا اسحاق ان کے بارے میں کیا بولتا ہے جن کو یہ فالو کرتا ہے اپنا بابا مانتا ہے تو ان کے بارے بولتا ہے کہ وہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جبکہ ان کی خود ویڈیو موجود ہے وہ خود اس چیز کو منع کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں ہاتھ آپ اس طریقے سے باندھیں آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا مولانا اسحاق صاحب کو میں نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے تھے کہتے ہیں آپ نے آپ پھٹا ہے باندھے دیکھا یہ ہتھیلی جو دائیں پیس بائیں ہتھیلی پڑھتی یہاں تھے یہاں کوئی نہیں تھے تو یہ انہی کے بارے میں کیا بولا ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں کو خود دیکھا اب آپ خود بتا ہے کہ جو انسان خود منع کر رہا ہے اور ویڈیو میں خود کھلا بولا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے جو یہ بتا رہا ہے تو اس پر ہی الزام لگا رہا ہے اور کیوں لگا رہا ہے کہ اس کی بات سچ ہو جائے اپنی جھوٹی باتیں لوگوں پر فیلاتا ہے اور اپنی جھوٹی باتوں کو سچ کرنے کیلئے کچھ بھی بہدہ پاتے کرتا ہے لوگوں کو گمرہ کرتا ہے آپ اس کی ایک اکر کے ہم نے کئی اور ویڈیو بھی بنائی ہے ہمارے چینل میں جائیے اور ویڈیوز دیکھیں کس طریقے سے گمرہیت پھیلاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے اسی وجہ سے اور بھی ویڈیو بنائی باقی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کمنٹ کریں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی اس کی ویڈیو ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ہم ویڈیو بنائے تو ہم کو میسیج کر کے ضرور بتا ہمارے انشتیرم آکاؤنٹ کو فالو کریں وہاں پر آپ ان کو میسیج کر کے پوری جانکاری آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی بہت جلدی ہم ویڈیو بنائیں گے اور آپ آپ کو ہمارے چینل سے آپ ہمارے چینل سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم